بسم اللہ الرحمن الرحیم پر یقین لاتا ہے تو اکثر دہریوں کے دماغ میں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کو نہیں دیکھ پاتے ہیں تو پھر ہم کیوں کر اس پر ایمان لے آئیں تو خدا تعالیٰ کو کس طرح محسوس کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا جی جزاکم اللہ سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ بعض لوگ آج کل یہ بتاتے ہیں اعتراض کے رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے تو اس لئے ہم اس پر ایمان کیوں لائیں تو یہ دراصل آج کی بات نہیں ہے بلکہ ہمیشہ سے ہی جب بھی کوئی نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پر لانے کے لئے ان کو پکارا ہے ان کو بلایا ہے تو جواباً مخالفین نے یہی کہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھا دو تو ہم ایمان لے آتے ہیں یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا تو آپ کے سامنے جو مختلف باتیں رکھی گئیں ان میں سے یہ بات بھی رکھی گئی جیسا کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ صورت البنی اسرائیل میں فرماتا ہے کہ مخالفین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے میں فرمایا کہ ہم تجھ پر تب ایمان لائیں گے جب تو اللہ تعالیٰ کو اور ملائکہ کو ہمارے سامنے لاکر کھڑا کر دے گا تو یعنی کہ ان کا مقصد یہی تھا کہ تو اللہ تعالیٰ کو اور ملائکہ کو ہمارے سامنے لاکر کھڑا کر دے ہم ان کو دیکھیں بالمشافہ ان کو دیدار کر لیں تو اس کے نتیجے میں پھر ہم ان پر ایمان بھی لے آئیں گے تو یہی بات ہے جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں ابھی ذکر کیا کہ آج کل بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی ذات کو اگر دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے جب نہیں دیکھیں گے تو پھر ایمان نہیں لاسکتے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں موجود اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت عالیٰ اور بہت عظیم و شان اور وراء وراء ہے اس کے علاوہ بھی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں چھوٹی بڑی جتنی بھی چیزیں ہیں کیا ہم ان سب چیزوں پر تب ہی ایمان لاتے ہیں یا ایمان لانے کی بات تو خیر نہیں ہے کیا ہم ان چیزوں کو تب ہی مانتے ہیں اور پہچانتے ہیں جب ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے ان کو دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جن سے ہم چیزوں کو پہچانتے ہیں تو جب یہ سوال پیش کیا جاتا ہے تو سارے اس سوال کا ہی جواب دیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم کانوں سے سنتے ہیں آواز سنتے ہیں تو ہم یقین کرتے ہیں یہ آواز موجود ہے کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم ناک سے سنگتے ہیں خوشبو ہے مثال کے طور پر بدبو ہے اس کو ناک سے سنگتے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتی ہمیں خوشبو لیکن ناک سے سنگ کر ہم بتاتے ہیں کہ یہ خوشبو موجود ہے اور پھر کئی چیزوں کو ہم چک کر دیکھ لیتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ اس کا ذائقہ ایسا ہے اس کو بھی ہم دیکھ نہیں سکتے اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو چھو کر پہچانا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے تو یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو میں نے مثالیں پیش کی کہ ظاہری حواظ سے کئی چیزوں کو ہم پہچانتے ہیں اور ان میں ان میں بے شک آنکھ بھی شامل ہے اور پہلا درجہ بے شک اسی کو رکھ لیں آنکھ سے بھی کئی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور کئی دوسرے ذرائع بھی ہیں ظاہری حواظ ہیں جن کے ذریعے سے ہم چیزوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں اور نہ صرف ظاہری حواظ بلکہ کئی چیزیں تو ایسی ہیں کہ ظاہری حواظ کے ظاہری حواظ سے ہم ان کو نہیں جانتے لیکن تب بھی ہم ان کو مانتے ہیں مثال کے طور پر سائنس کی بات ہوئی ہے اگر سائنس کی بات کی جائے تو مقناطیس کی جو میگنیٹک فورس جو ہے میگنیٹک پاور جو ہے اس زمانے میں بہت کام لیا جاتا ہے اس سے سائنسی دنیا میں لیکن نہ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں نہ اس کو ہم چھو سکتے ہیں نہ اس کو ہم چک سکتے ہیں نہ اس کو ہم سون سکتے ہیں نہ اس کو ہم سن سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ قوت موجود ہے اور ساری سائنسی دنیا بلکہ ایک عام چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں جب وہ چھوٹا سا میگنیٹک کسی لوہے کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اٹریکٹ ہو رہا ہے تو وہ بچہ بھی کہے گا کہ یہ میکنیٹک پاور کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے لیکن یہ چیز ہمیں دکھتی نہیں ہے لیکن وہ پاور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاور اس کے اندر ضرور ہے تو نہ صرف یہ کہ ہوا سے ظاہری سے بعض چیزیں ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں آنکھ کے بغیر اس کے علاوہ بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے ہیں نہ سونگتے ہیں نہ چکھتے ہیں نہ سنتے ہیں تب بھی ہم ان کو مانتے ہیں تو جب سوال آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ان سب چیزوں سے نہائیت ہی اعلیٰ نہائیت ہی پاک نہائیت ہی عظیم اور وراء الوراء اور لطیف در لطیف ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و جیسے نے فرمایا لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْسَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْسَارُ وَهُوَ اللَّتِيخُ الْقَبِیرِ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی وہ آنکھوں تک پہنچتا ہے وہ ایسے ذرائع پیدا کرتا ہے کہ وہ آنکھوں تک پہنچتا ہے وَهُوَ اللَّتِيخُ الْقَبِیرِ اور آنکھیں کیوں نہیں دیکھ سکتی اس کو یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لطیف ہے وہ بہت ہی کثیف چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں کثیف چیزیں ہم چھو سکتے ہیں لیکن لطیف جتنی چیز زیادہ لطیف ہوگی اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی ذات تو سب لطیف چیزوں سے لطیف ہیں اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے اب اگر کوئی انسان ایسا جیسے کہ میں نے بھی ہواسی خمسہ کی مثال بیان کی کئی ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے کسی چیز کو جاننے اور پہچاننے کے ان میں سے ایک چیز سونگنے کی قوت بھی ہے اب اگر ایک ایسا شخص جس کی سونگنے کی قوت ختم ہو گئی ہو اس کے سامنے ہم سینٹ رکھ کے اس کو کہہ دیں کہ بتاؤ اس کی خوشبو کیسی ہے تو وہ کہے گا کہ میری تو سونگنے کی قوت ہے نہیں تو اس لیے میں نہیں بتا سکتا اس کی خوشبو کیسی ہے ایسا کرو اس کی جو خوشبو ہے مجھے دکھا دو تو پھر میں مان لوں گا یا یہ کہہ دے کہ اس کی خوشبو مجھے سنا دو تو پھر میں مان لوں گا یا کہہ دے کہ چکھا دو تو مان لوں گا اس قسم کی چیزیں بتائے اس قسم کے سوال پیش کرے تو جو بھی اس کے سامنے ہوگا اس کو پاگل ہی کہے گا یہ اسی طرح کی مثال تب بنتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی مترک یہ خیال پیدا کرتے ہیں کہ اس کو ہم آنکھوں کے ذریعے دیکھیں گے تو مانیں گے یہ بالکل ایسی ہی مثال ہے جیسے ایک ایسا شخص جس کی سونگنے کی قوت ختم ہو گئی ہے وہ یہ کہے کہ میں خوشبو یا بدبو کو تب مانوں گا جب تم مجھے اس کو دکھا دو گے یا سنا دو گے یا چکھا دو گے یا کسی اور ذریعے سے بتا دو کیونکہ میرے پاس تو سنگنے کی قوت نہیں تو اللہ تعالیٰ جن ذرائع سے پہچانا جاتا ہے وہ ذرائع جب انسان کے پاس نہیں ہوتے وہ بصیرت جب انسان کو ہوتی نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے دکھا دو تم ہی مان لوں گا تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس کو ہم ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اس نے اپنی پہچان کے ذرائع خود بتائے ہیں ان ذرائع سے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں قرآن مجید میں بے شمار مواقع پہ ایسے ذرائع اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور ابھی ایک شعر کا ذکر بھی سوال ہوا تھا منصور نوجوان صاحب نے بھی سوال پوجھا تھا اس میں ایک شعر کا ذکر انہوں نے کیا جس میں حضرت مسلمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے اس کو ہم کیسے جان سکتے ہیں اس کو کیسے محسوس کر سکتے ہیں تو اس شعر میں حضور نے فرمایا کہ دیدار گر نہیں تو گفتار ہی سہی حسن و جمال یار کے آثار ہی سہی تو یہ ایک بہت ہی عالی اور عظیم الشان ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکتے ہیں اس کو جان سکتے ہیں اس کو مان سکتے ہیں لیکن اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا ذریعہ ہے کہ ہر ایک سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا اپنے پاک اور نیک بندوں سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اپنے انبیاء سے کلام کرتا ہے اور ان پر اپنا کلام نازل کرتا ہے ان کو تو ایمال آسل ہو سکتا ہے لیکن عام انسان کے ساتھ تو کلام نہیں کرتا اول تو یہ بات مقابلی قبول نہیں ہے ہر انسان سے اللہ تعالیٰ کلام کر سکتا ہے اگر انسان اپنے وجود کا اپنا میار اپنا روحانی میار ایسا بنائے تو اللہ تعالیٰ یقین کسی نہ کسی رنگ میں اس کو اپنی ہستی کا ثبوت دی جاتا ہے پھر ایک اور اور بہت ساری چیزیں ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ مختصر صرف ایک چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سوال کا ذکر کیا ہے اس سوال کا کہ جب لوگ تمہیں میرے بارے میں پوچھیں گے تو کیا جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورة الوکرہ کی آیت ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب جب لوگوں کے اندر یہ تڑپ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہتے ہیں ہستی باری تعالیٰ کا یقین اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود یہ جواب فرمایا کہ میں قریب ہوں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ایک بندہ مجھے پکارتا ہے مجھے بلاتا ہے مجھ سے دعائیں کرتا ہے دعائیں مانگتا ہے مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں میں قبول کرتا ہوں اس کی ندہ کو اس کی آواز کو اور جواب دیتا ہوں اس کا اور یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ میرا وجود موجود ہے میری ہستی موجود ہے تو یہ ایسا ثبوت ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ یہ ثبوت عطا کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایک بھی ایسا انسان نہیں ہوگا کہ اس نے کوئی مراد اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی ہو اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کی ہو بے شمار چیزوں میں سے ایک بھی چیز ایسی نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہتانا کی ہو اس کے جواب کے رنگ میں تو ہر انسان کو اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی حسنی کا ثبوت دیتا ہے اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ثبوت ہے وقت مختصر ہے اس لئے میں اس لئے اکتفا کرتا ہوں موسیقا موسیقا